موسیقی کیمسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ آج ہم ایک نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایلی فیٹک ہائیڈرو کاربنز اس سے پہلے آپ نے لاسٹ چپٹر پڑھا تھا جس کے اندر ہم لوگ نے فنڈمنٹل ڈسکس کیے تھے اور گینک ہمیسٹری کے اس چپٹر سے میں کہوں گا کہ آپ کی پرپر پریکٹیکل جو ہے نا اور گینک ہمیسٹری وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ صرف کنسپٹس ڈیویلپ کر رہے تھے اور اب آپ ایلی فیٹک ہائیڈرو کاربنز سے پریکٹیکلی ان کنسپٹس کو یوز کرنا شروع کرو گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہائیڈرو کاربنز ہم کنے کہتے ہیں ہائیڈرو کاربنز جیسے تو آپ کو لاشسٹ Shams بھی بتایا تھا کہAYلرو فر ہائیڈرو جن اور کاربن of course فر کاربن تو ہائیڈرو جن اور کاربن سے مل کے جو کمپاوننز ہمارے پاس بنتے ہیں ہائیڈرو جن اور کاربن سے اور ان کے اندر اُدر کچھ بھی نہیں ہوتا صرف ہائیڈرو جن اور کاربن سے مل کے بنتے ہیں ان کو ہم ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہائیڈرو کاربنج میں پھر آپ کے پاس ابھی تک جو آپ اپنے پریویس کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں For example C4H10 یہ میں نے بیوٹین کا فرمولا لکھا ہے اس میں آپ کے پاس چار کاربن ایٹمز ہیں اور آپ کے پاس 10 ہائیڈروجین ایٹمز ہوں گے جو جتنے بھی آپ کے پاس سنگل بانڈ میں بنا رہا ہوں because یہ بیوٹین ہے اور بانڈس will be سنگل یہ میں پاس ایک بیوٹین بن گیا تو یہ آپ کے پاس ایک سمپل الیفیٹک ہائیڈروکابن ہے basically آج کے لیکچر میں ہم الیفیٹک ہائیڈروکابن پر اتنی بات نہیں کریں گے آج ہم لوگ بات کریں گے counting کے اوپر جب بھی ہم کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں ایک زمانے میں مجھے فرنچ لینگویج سیکھنے کا شوک ہوا تھا فرنچ سب سے پہلی چیز ہم کیا سیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ہم سیکھتے ہیں اس لینگویج کی counting اور جب آپ کو 1 2 3 1 2 3 جسا counting آتی ہو تو آپ کے لئے وہ لینگویج سیکھنا بہت آسان ہو جاتا اسی طرح organic chemistry کے اندر ہم hydrocarbons جو ہیں hydrocarbons ان کی آپ کو counting آنی چاہیے یعنی آپ کو maths میں سیمپل جسا ہم کہتے ہیں numeric یا numerals آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس لینگویج کے اندر آپ counting کیسے کرتے ہو تو chemistry کی لینگویج کے اندر جو counting ہے وہ انتہائی سمپل اور انتہائی مزے کی ہے جیسے ابھی تک جو آپ کو پتہ ہوگا کہ for example آپ کے پاس ہے CH4 تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں methane ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ہو C2H6 ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ethane ٹھیک ہے اس کے بعد propane and then butane یہ last lecture کے اندر بھی ہم لوگوں نے discuss کیا تھا last chapter کے اندر sorry یہاں تک تو آپ کو کہانی سمجھ آگئی ہوئی تھی last time بھی اور ہم لوگوں نے کہاں تک دیکھا تھا ہم لوگوں نے ڈیکین تک دیکھا تھا ٹھیک ہے ڈیکین کا مطلب تھا کہ 10 carbons آج ہم وہیں سے بات آگے extend کریں گے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 10 سے بھی زیادہ carbon atoms ہوں کسی organic hydrocarbon کے اندر تو اس کو ہم نام کیسے دیتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک table ہے ٹھیک ہے اس table سے آپ سمجھ لو کہ آپ ہر قسم کے organic compound کو جو simple hydrocarbon ہے اس کو نام دے سکتے ہو 1 اگر کسی چیز کے اندر ہیں اس کو ہم mono بولتے ہیں 2 کو ڈائے 3 کو ٹرائے 4 ٹیٹرہ پینٹہ ہیگزہ ہیپٹہ اوکٹہ نونہ ڈیکہ ٹھیک ہے یہاں تک تو آپ کو پتا تھا ڈیکہ تک اچھا آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم 1 2 3 کو تو میت ایت اور پروپ بولا کرتے تھے اور 4 کو بیٹ بولا کرتے تھے ٹھیک ہے اب بیسکلی جو 1 سے 4 تک ہے نا ان کے لئے نام اور ہے ٹھیک ہے یہ جو ابھی میں آپ کو counting سکھانے لگا ہوں یہ فرس ٹین کے آگے کے لئے ہم یہ والی counting یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے 11 کو ہم کہتے ہیں انڈیک 12 کو کہتے ہیں ڈوڈیک فر اگزمپل ہم ساتھ ساتھ اگزمپل بھی کرتے جاتے ہیں اگر کوئی ارگینک کمپاؤنڈ ہے جس میں 15 کاربنز ہیں 15 کاربنز ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے آپ یہاں پہ دیکھو 10 11 12 12 کو نام ہے نا ڈوڈیک ٹھیک ہے تو 13 14 15 5 تک آپ نے لے کے جانا ہے نا تو 5 پینٹا ہوتا ہے تو پینٹا ڈوڈیکین اس کا نام ہوگا پینٹا ڈیکین پینٹا ڈیکین یعنی اگر کسی کمپاؤنڈ میں 15 کاربنز ہیں تو اس کو ہم نام دیں گے پینٹا ڈیکین اسی طرح 20 اگر کسی کے اندر ہیں تو ہم اس کو بولیں گے آیکوسا 30 کو بولیں گے ٹرائی کانٹا 40 کو بولیں گے ٹیٹرا کانٹا 50 کو بولیں گے پینٹا کانٹا 60 کو بولیں گے ہیکسا کانٹا اچھا یہاں سے آپ کو کانٹنگ تھوڑی سی ڈفکلٹ لگ رہی ہوگی میں آپ کو Throat 1 سے لے کے آگے جتنے بھی ہیں ان سب کے میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ ویڈ 1 اب ایک کاربن ایٹم ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں میت ٹھیک ہے این این یا آئین ڈپینڈ کرتا ہے وہ الکین ہے الکین ہے یا الکین ہے میت کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے پروپ 4 ہو تو آہ سوری 4 کے لیے آپ لکھتے ہو بیوٹ آہ بیوٹ اور 5 کے لیے بیوٹا 5 کے لیے آپ لکھو گے پینٹا 6 کے لیے ہگزا 7 کے لیے ہپٹا 8 کے لیے 9 کے لیے 9 کے لیے کے لیے ڈیکا یہاں تک تو آپ کو پتا تھا ٹھیک ہے اب لیٹس سٹارٹ ویڈ 11 11 کے لیے ہم لکھتے ہیں ان ڈیکا 12 کے لیے لکھتے ہیں ڈو ڈیکا 13 کے لیے لکھتے ہیں ٹرائے ڈیکا 14 کے لیے ٹیٹرا ڈیکا 15 کے لیے پینٹا ڈیکا اب آپ پتا ہوں 16 کو کیا بولیں گے ہگزا ڈیکا شاباز 17 کو ہپٹا ڈیکا 18 کو ڈیکا ڈیکا 19 کو ڈیکا 19 کو ڈیکا ڈیکا and then اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس 20 جسے آپ کے پاس دیکھو 20 ایک ڈیفرینٹ نمبر ہے 20 کے لیے ہم جو لفظ use کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کوسین ٹھیک ہے آئی کوسین اس کے آگے پھر 21 22 جو ہے وہ پھر کوسین کو لے کے ہم چلیں گے ٹھیک ہے اگر 21 ہے تو میں اس کو بولوں گا مونو کوسین ٹھیک ہے یا ان کوسین ٹھیک ہے let's call it ان کوسین یا مونو کوسین اس کے بعد 22 ڈو کوسین یا ڈائے کوسین ڈو اور ڈائے یہ دونوں لفظ use ہوتے ہیں اس کے بعد 23 جو ہوگا وہ ہوگا ٹرائے کوسین 24 کیا ہوگا اچھا باش ٹیٹرا کوسین اور پھر آپ کے پاس 25 پینٹا کوسین 26 ہگزا کوسین ڈسو آن پھر آپ مجھے بتاؤ 29 کیا ہوگا نونہ کوسین یہ این جو میں اینٹ پہ لگا رہا ہوں یہ ایکچلی این ہونا ضروری نہیں یہ این اور آئین بھی ہو سکتے ہیں یہ نونہ کوسا ہوتا ہے نونہ کوسا ٹھیک ہے اس کے بعد 30 30 کے لئے ہم کیا لفظ use کریں گے 30 کے لئے ایک ڈیفرنٹ جس طرح یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آ گیا تھا یہاں پہ ڈیکین ہو گیا تھا 10 کے اوپر نونہ کے بعد اس کے بعد ایک کوسین ہو گیا تھا اس کے بعد 30 کے لئے جو ہم لفظ use کرتے ہیں that is cryocontor cryocontor ٹھیک ہے 30 کے بعد اب آپ کے پاس آ گیا 31 تو 31 کو ہم کیا بولیں گے 31 31 میں again جس طرح پہ un un لگایا تھا un cryocontor cryocontor ٹھیک ہے 32 کے لئے ڈائے cryocontor 33 کے لئے cryocontor and tetra penta hexa nona cryocontor and then اس کے بعد 40 آ گیا 40 کے لئے again ایک special word آپ use کرتے ہو 40 کے لئے جو word ہم use کرتے ہیں that is 40 اور 40 کے لئے یہ word ہے that is tetracontor tetracontor similarly 50 کے لئے اب کیا use ہوگا penta quanta so this counting جو اس کے numerals ہیں وہ اتنے difficult نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو میں نے آپ کو ابھی تک نام پتا دیا نا ٹھیک ہے اب 50 60 70 let's say 90 کے لئے کیا ہوگا 90 کے لئے ہوگا nona quanta ٹھیک ہے 91 کے لئے کیا ہوگا un nona quanta یا آپ اس کو کہہ سکتے ہو monon nona quanta 96 کے لئے کیا ہوگا hexa nona quanta یا basically 96 کس کے برابر ہے 6 plus 90 ٹھیک ہے تو 6 کے لئے میں نے لکھا hexa اور 90 کے لئے میں نے لکھا nona quanta nona quanta یا hexa nona quanta ٹھیک ہے اس کے basis پہ آپ اس کو نام دے دو گے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک تو یہ آپ کے 90 تک ہوگے اب 100 کے لئے پھر special ایک لفظ ہوتا ہے 100 پہ جب آپ آ جاتے ہو نا تو 100 کے لئے جو word ہم use کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں hekta ٹھیک ہے اب یہ سوچ رہو کہ یہ جو words ہیں یہ آپ نے پہلے سنے ہوئے ہیں یہ basically greek جو ہوتے تھے نا وہ greek اور لیٹن میں ہم لوگ ista کے لفظ use کیا کرتے ہیں 100 کے بعد پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے 200 اور پھر اس کے بعد 300 200 کے لئے جو ہم word use کرتے ہیں that is ڈکٹا 300 کے لئے جو ہم word use کرتے ہیں that is ڈکٹا اب آپ مجھے بتاؤ 400 کیا ہوگا 400 کیا ہوگا ٹٹرکٹا ٹٹرکٹا شاہباز دیکھیں یہ بہت ہی سمپل آپ کے جو اس کو نام دینے کی طریقے ہیں یہ انتہائی سمپل ہیں اور 500 کے لئے کیا ہوگا پینٹکٹا پینٹکٹا ٹھیک ہے and so on یہ چلتا رہے گا اس کے بعد پھر جب ایک again word change ہوتا ہے وہ جا کے ہوتا ہے 1000 کے اوپر 1000 کے لئے ایک بڑے مزدار لفظ ہے 1000 کے لئے کیا لفظ ہے کلیا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد 2000 کے لئے ہے آپ کے پاس ڈلیا اور اس کے بعد آپ کے پاس 3000 کے لئے ہے ٹرلیا اور آپ مجھے آپ پتہ ہو کہ 4000 کے لئے کیا ہوگا of course 4000 کے لئے پھر ٹیٹرلیا ہو جائے گا and then یہ 6000 کے لئے ٹیٹرلیا ہو گیا اور 6000 کے لئے پھر کیا ہوگا ہگزلیا ٹھیک ہے سو یہاں تک تو بڑے مزدار ہیں کہ آپ نے لفظ تو سیکھ لیا یہ سارے ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے اب کام کی چیز آنے والی ہے ٹھیک ہے کام کی چیز یہ فار ایزمپل میں آپ کو ایک ارگینک کمپاؤنڈ کہتا ہوں ایک ہائیڈرو کاربن ہائیڈرو کاربن جو کہ ایک الکین ہے یعنی اس کے اندر سارے کے سارے بانڈز سنگل ہیں ٹھیک ہے لیٹس سے کہ اس میں 226 کاربن ایٹمز ہیں ٹھیک ہے کاربن ایٹمز ہیں 226 ٹھیک ہے تو آپ مجھے پتا ہو اس میں ہائیڈرو جن پھر کتنے ہوں گے ہائیڈرو جن اس میں ہوں گے کاربن ایٹمز کا ٹوائیس پلس 2 یعنی 226 اینٹو 2 which is how much 452 452 plus 2 is 454 so basically میں بات کر رہا ہوں c226 h454 یہ کوئی آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کمپاؤنڈ کا نام کیا ہے اور یہ سنگل سٹریٹ چین ہے ٹھیک ہے اس سٹریٹ چین کمپاؤنڈ کا جو نام ہوگا وہ لکھنے کے لئے 226 کاربن ہے تو 226 کو مجھو لکھ سکتا ہوں unit 10s decimals کی فارم میں 6 units plus 220s ڈکٹ 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 ھ کتنے اس کے اندر ہوں گے پھر 97 x 2 is 194 196 ہو جائیں گے پھر آپ کے پاس ٹوٹل ٹھیک ہے ھڈروجن یہ ایک الکین ہے اگین آپ کے پاس ٹھیک ہے اس الکین کا نام کیا ہوگا بسیکلی 97 کا بند ہے نا so i can write 97 as 7 units plus 9 tens 7 plus 90 اور 7 کے لئے ہم لوگوں نے کیا word use کیا تھا ہپتا اور 90 کے لئے ہم لوگوں نے کیا word use کیا تھا 90 کے لئے ہمجھے بھول گیا ہے 90 کے لئے ہم لوگوں نے word use کیا تھا جناب نانا کانٹا نانا کانٹا so 90 is نانا کانٹا اور n چونکہ یہ n ہے تو نانا کانٹین سو ہپٹانونہ کنٹین یہ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے ٹھیک ہے ایک اور ورٹ کی پریپس کر لیتے ہیں لیٹس سی 2 3 4 7 2 3 4 8 ٹھیک ہے یہ کسی کے اندر کاربن ایٹم سے اتنے زیادہ اور لیٹس سی کہ اس کا فارمولا ہے C 2 3 4 8 H 4 6 4 6 9 6 ٹھیک ہے لیٹس سی میں آپ کو فارمولا دے دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس فارمولا ہے کسی چیز کا آپ پتاؤ یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھو کہ اس کے اندر کاربن ہیں 2 3 4 8 اور ہیڈروجن ہیں 4 6 9 6 اور 2 3 4 8 کو اگر آپ 2 سے ملٹیپلائے کرو تو آپ کے پاس exactly 4 6 9 6 آتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ C N H 2 N یہ جنرل فارمولا ہوتا ہے الکینز کا الکینز کا ٹھیک ہے الکینز کا مطلب ہو گیا کہ انس کے اندر جتنے بھی کاربنز ہیں ہیڈروجنز اس سے exactly twice ہیں اور آپ کے پاس 1 single bond exist کر رہا ہے کسی بھی ایک location پہ 1 double bond single تو ہوں گی سارے ایک اس میں double bond exist کرے گا کسی ایک location بھی جس کے وجہ سے 2 ہیڈروجنز کم لگے ہوئے اچھا اب next چیز یہ ہے کہ یہ تو ہمیں confirm ہوگے کہ یہ ایک in ہے ٹھیک ہے in پتہ چل گیا اب اس کے اگلی چیز ہمیں یہ پتہ ہونے چاہئے کہ اس کو نام کیسے دیں گے 2, 3, 4, 8 کو میں یوں لکھ سکتا ہوں 8 plus 40 plus 300 plus 2000 یہ بہت بڑی science نہیں ہے اس طریقے سے لکھنا یہ simply یہ ہے کہ یہ unit tens and hundreds and then thousands ٹھیک ہے آپ اس فارم میں سب سے پہلے لکھو اس کے بعد آپ دیکھو 8 کسی چیز میں اگر ہوں 8 کے لیے ہم ورڈ use کرتے ہیں شاباش octa 40 کے لیے ہم لوگ جو ورڈ use کرتے ہیں وہ ہے tetraconta tetraconta 300 کے لیے جو ہم ورڈ use کرتے ہیں 300 کے لیے کیا ورڈ use کرتے ہیں yes tricta tricta and then 2000 کے لیے جو ہم لوگ ورڈ use کرتے ہیں that is ڈلیا ڈلیا اور آپ کے پاس جو یہ hydrocarbon ہے یہ ایک in ہے so n پہ میں in لگا دوں گا اس پورے ورڈ کو میں کیا بولوں گا octa tetraconta tricta ڈلین 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 octa tetraconta tricta ڈلین ڈلین جو میں نے ایک دفع میں revise کروا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 10 کو کیا بولتے ہیں ڈیکیں 20 کو کیا بولتے ہیں tricose ڈلین 30 کو کیا بولتے ہیں trioconta ٹھیک ہے اور اس کے بعد 40 کو کیا بولتے ہو 50 کو کیا بولتے ہو basically جو سب سے start میں میں نے آپ کو table دکھایا تھا نا یہ سب سے useful ہے table ٹھیک ہے اس table کے اندر آپ کو نظر آرہا ہے 20 کو آپ بولتے ہو icosa ٹھیک ہے یا eicosa یا icosa 30 کو آپ بولو گئے trioconta 40 کو tetraconta 50 کو pentaconta hexaconta heptaconta octaconta and then nonaconta اس کے بعد 100 کو آپ بولتے ہو hecta 200 کو dicta 300 کو tricta اور اس طریقے سے 1000 کو آپ بولتے ہو killia 2000 کو dealia 3000 کو trilia 4000 کو trilia 5000 کو pentelia hexilia heptelia octelia and then no ne لیے ٹھیک ہے so ابھی تک ہم لوگوں نے آج ایک بڑھا interesting topic discuss ki is topic کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ organic chemistry کے hydrocarbons ہوتے ہیں hydrocarbons ہم hydrocarbons کے اندر ان کو simple اگر آپ نے نام دینا ہو تو آپ کیسے دیتے ہو ٹھیک یہ جو آج ہم دوگو نے نام دینے کا طریقہ دیکھا ہے اس کو ہم بولتے ہیں trivial scheme ٹھیک ٹھیک ٹریویل آپ ے کی ے آج ٹریویل کا مطلب ہوتا ہے understood یعنی confirm جو آپ کو پتا ہی پتا ہے ٹھیک ہے یعنی understood understood یعنی آپ کو اس کا مطلب اسے ہی پتا ہے کہ ٹریویل کیا چیز ہے ٹریویل scheme کا مطلب ہے یہ ایک scheme ہے جس کسی کا اب اس حیرو کاربن کے اندر ایک مزید کی چیز یہ ہے اور لیچسے یہ آگے بھی عجیب و غریب سا ہے اور یہاں سے بھی آگے چلے جا رہا ہے اور یہاں سے بھی آگے چلے جا رہا ہے اب آپ کو یہ نہیں بتا آپ یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس کے اندر ٹوٹل کاربن آئیتم کتنے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے اور لیچسے آپ یہ بھی بتا سکتے ہو کہ اس کے اندر سارے سنگل بانڈ ہیں یا ڈبل ہیں یا کوئی ایک ٹرپل بانڈ ہے یا جو بھی ہے اس کے حساب سے آپ اس کو این این یا آئین نام بھی دے سکتے ہو اسی طریقے سے آپ یہ بھی گن سکتے ہو کہ اس کے اندر کتنے کاربن ایٹمز ہیں تو آپ یہ جو اوپر میں نے میتھڈ ڈسکرائب کیا ہے اس سے آپ یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس کا نام کیا ہوگا لیٹسے میں اس کا نام کیا دیتا ہوں کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہو جیسے بھی یہ اوپر ڈسکس کیا لیٹسے یہ اوکٹا ٹیٹرا کونٹا ٹرکٹا ڈلی این ہی نیچے بنا ہوا ہے لیٹسے یہ یہی چیز بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ لیٹسے کوئی ایک ڈبل بانڈ بھی ہے بکوز اوپر جو ہم لوگوں نے ڈلی این پڑا تھا اس میں این تھا ایک ڈبل بانڈ تھا لیٹسے یہ اوپر ہی والے کا بنا ہوا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی چین کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے لیٹسے اوپر کیا ٹرکٹا 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 یہ ایک organization ہے جو chemistry کے نومنکلیچرز ڈیفائن ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے سو اس کے next lectures کے اندر ہم انشاءاللہ ایو پی اے سی کا نومنکلیچر دیکھیں گے سپریٹلی ہم لوگ الکینز کا الکینز کا اور الکینز کا نومنکلیچر دیکھیں گے جس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ہیڈو کاربنز کے اندر یہ جو چینز نکل رہی ہیں یا ڈبل ٹریپل وانٹ کی location ہے آپ exactly کیسے بتا سکتے ہو اگر آپ کو نام پتا ہو تو آپ کیسے draw کر سکتے ہو اور اگر آپ کو draw کیا وقت ہی دیا جائے تو آپ اس کو نام کیسے دے سکتے ہو ٹھیک ہے سو that's it for this lecture